اسلام علیکم and welcome to current tutorials اچھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیبل لکس کرنے کے لیے جو لکس ہوتے ہیں کیبل کے اس کو پرس کرنے کے لیے جوائنٹ لگانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ میرے پاس جو ہے وان ایم ایم سے لے کر سیونٹی ایم ایم تک یہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوا ہے تو جیسے میں سپرنگ کو دباتا ہوں تو یہ روٹیٹ کرتا ہے سپرنگ کو چھوڑ کے اوپر سے اس کو پرس کر دوں گا تو یہ واپس اسی جگہ پر فکس ہو جائے گا جس جگہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی فکسنگ کے لیے یہ ہے کہ دونوں طرف سیم نمبر ہونا چاہیے دونوں طرف سیم نمبر ہوگا تو وہ والا جو ہے نا ایم ایم سکیر کا یہ پل کرے آپ یہاں سے میں اس کو دوبارہ یہاں سے ایسے پش کروں گا تو یہ بند کر دے گا اس کو نا ابھی میں آپ کو ایک پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں کیبل کو جائنٹ لگانے کے لیے ہم ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکے ہیں اس میں دیکھیں آپ نے مکسر وغیرہ لگا کے سارا کچھ کیا تھا دیکھیں یہ یہاں پہ ایک کریمپر ٹول سے کریمپی کی جاتے ہیں اب دیکھیں لکس کو یہاں پہ پریس کیا جا رہا ہے یہ دس نمبر کرلا کے تو دس نمبر کے لکس کو پریس کیا جا رہا ہے دس نمبر کی لگا کے نا دونوں دس ایم ایم کے اوپر سیلیکٹ کر کے تو اس طرح ہم اس کی مدد سے صرف جائنٹ کو پریس کرتے ہیں جو لکس ہوتے ہیں ان کا موں بند کر دیتے ہیں تاکہ دیکھیں ابھی یہ یہ اب جائنٹ لگ گیا اس کا پکا لکس کے اندر تار ڈالی اور اوپر سے اس جو ہے نا کریمپر کی مدد سے اس کو بند کر دیا سیل کر دیا یہ دیکھیں یہ ایک لگ گیا اس کو اوپر سے ٹیپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سیلنگ چڑھا دیتے ہیں سیلنگ چڑھا کے پھر اس کے اندر ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کی مدد سے نا ہم اس کو پروپر طرح سے اس کو پیک کر کے اور پھر اس کے بعد کیمیکل کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا وہ سخت ہو جاتا ہے اس کو کچھ چیز ہلا نہیں سکتا کچھ توڑ نہیں سکتا اس کی الادہ سے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائے گیا وہ آپ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کرنٹ ٹوٹورز کو سبسکرائب پیجے شکریہ